اس وقت جب میں نے جائننگ کی تو برا سعید ہی بہت ساتھ تھا تو پہلا پہلا جب میں آیا پارٹی جائن کر کے تو ہم یونیورسٹی کے ادر ایک پران تھا اور آپ کا وہ ایک طریقہ کار ہو دا تھا کہ آپ کے سارے دوست ہم گلدیرے میں کھڑے ہوتے تھے اور درمیان میں ایک بطا نعرے لگاتا تھا آئی ایس ایف کے بڑی مشہور نعرے ہیں اچھے نعرے ہیں وہ آج مجھے یاد ہیں نعرے تکبیل اللہ حکم نعرے نعرے نعرہ نع received نعہم نعرہ 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 نعہم موسیقی 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 اس قوم کے اندر پارلیمنٹ میں وہ لوگ ہیں وہ چہرے ہیں جو آج سے پہلے عمران خان کی سیاست پیانے سے پہلے کبھی سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ وہ پارلیمنٹ میں آئیں گے کیونکہ چند خانداروں کا چند مافیس کا قبضہ تھا پارلیمان کے اوپر اور پارلیمان کا کام کیا ہوتا ہے کانون سازی اب اگر کانون سازی ایسے لوگ کریں گے جو خود بافیہ ہیں جو خود کراپٹے ہیں جو خود چور ہیں جو خود ایک ایسا نظام باشاعت کا نظام والے ہیں تو وہ کبھی بھی عوام کے لیے کانون سازی نہیں کریں گے کبھی بھی ملک میں حقیقی چہوہیت نہیں لائیں گے مجھے آج فقر ہے الحمدللہ مجھے عمران خان نے صدر بنایا اس پارٹی کا آج میں آپ کو فقر سے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے پاس عمران خان کا کیا ہوا ایک وعدہ تھا جو عمران خان نے پارلیمانٹیرین سے کیا تھا کہ جو بھی پارلیمانٹیرین میرا سب کا پارلیمانٹیرین میری پارٹی کے ساتھ اس بشکر وقت میں کھڑا رہے گا میں اس کو ٹکٹ دوں گا تو جو کھڑے رہے وہ تو وعدے کے مطابق آگئے لیکن اس کے علاوہ جہاں پہ خنجائش بنی اور جہاں پہ ہی موقع ملا آج الحمدللہ ہمارا ما شاء اللہ ستارہ فیصد سے زیادہ جو ہمارے نوجوان ہیں ہمارے پختلخواہ کی پارلیمانٹ میں وہ سارے پیتیس سال سے کم عمر کے بولو جوان ہیں جو یا ایسے سے آئے ہیں یا یوتوی سے آئے ہیں اور انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ انشاءاللہ انشاءاللہ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں انشاءاللہ کہ بشمول میرے بشمول میرے انشاءاللہ ہماری سیاست کے اندر اپنے وقت پہ اور لوگوں کو لاکے نوجوانوں کو بکا دے کے ہم ان کے حوالے کریں گے یہ پارلیمان کیونکہ ہم چاہتے ہیں کہ نوجوان لوگ ہو نوجوان خون ہو جن میں زیادہ طاقت ہوتی ہے جن میں زیادہ سٹیمنا ہوتا ہے وہی عوامیں خدمت کر سکتے ہیں عوام کی جنگ لڑ سکتے ہیں عوام کے مسئلے حل کر سکتے ہیں وہ مجھے نظر آ رہا ہے میں نے تو آج جیکٹ پہن لی ہے لیکن ابھی سردی گل سے تھوڑا بخار ہے مجھے وہاں ماشاءاللہ ایتا میں فی ٹو ہوں بھی بھی لیکن میں دیکھ رہا ہوں کہ ہمارے نوجوان جو ہے وہ اس کے بغیر گھوم رہے ہیں میں آپ کو بتاؤں کہ آپ کی عمر میں مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب نیا نیا سٹوڈینٹ تھا اور نیا نیا میکڈانلڈ بنا تھا تو ہم لاہور میں گھومتے تھے تو لاہور کا جو ایک بڑا لیبرٹی والا گھول چوک ہے یہاں پہ ایک فوارا ہوتا تھا تو پانی سے بھرا ہوتا تھا پراتے کھا کے صبح سے ویرے کوئی چار بجے کا ٹائم تھا اور سخت کر دیا تھی پانی کھڑا ہوا تو اور بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے تو وہاں پہ سب نے کہا کہ جو اس پانی میں کھو دے گا تو اس کو کل میں ڈان والا برگر کھلائیں گے تو میں اس پانی میں اندر چلا گیا اور میں نے صحیح ہوتے ایک دو لگا لیے اور اس کے بعد ایک برگر کے لیے جو ہے اور مجھے کچھ نہیں ہوا تو شاید آج میرے ادھر اتنے ڈھنڈے پانی کو برداشت کرنے کی ہمت نہ ہو لیکن یہاں پہ بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے اندر وہ ہمت بھی ہوگی کیونکہ وہ ریوان خوشال خان خندک کا ایک بڑا شیر ہے جو مجھے بڑا پسند ہے وہ کہتا ہے نہ خوشال ہوئے نہ خٹک ہوئے تور مسلی ہوئے خوش جوانی ہوئے یہ جوانی جو ہے نا یہ جوانی وہ چیز ہے کہ جب انسان دیوار کو دیکھتا ہے تو انسان کہتا ہے کہ میں اس کو ٹکر ماروں تو دیوار گرے گی یا میں ٹوٹوں گا تو دل سے ایک آواز آتی ہے کہ دیوار گرے گی تو نہیں ٹوٹے گا آپ انہوں جوان ہیں جنہوں نے اس ملک کی آگے کی مستقبل اس ملک کا فیوچر آپ نے سنبھالنا ہے اگر آپ لوگوں کے اندر حب الوطی کا جذبہ ہوگا آزاد رہنے کا اپنے ملک میں قانون کی بالادستی کا اپنے ملک میں اپنے ہائن کے تحفظ کا اور اپنے ملک میں اس ملک کا نام اسلام جمہور پاکستان ہے اس میں اسلامی نظام لانے کا اور انسانیت کا اور ہر وہ جذبہ جو ہمیں قرآن پاک نے بتایا ہے فرمایا ہے وہ آپ کے اندر جب ہوگا تو آپ وہ قوم منا سکتے ہیں آپ وہ قوم پیدا کر سکتے ہیں کہ جو ایک عظیم قوم ہوگی جس کا خواب علمہ اقبال نے دیکھا اور جس کو اپنے جمہ قیدی آزب نے پینایا اور ہمارے اباو اجداد نے جانی اور مالی قربانیاں دے کر پاکستان مرایا آج ہم جس طرف جا رہے ہیں جن مسائل کی طرف جا رہے ہیں ان کی وجہ ہماری اپنی خلطیاں ہیں اپنے مرک کے اندر اپنے اوپر ایسے لوگ مسلط کر لیے کہ جو اپنے خاندان کی اپنے بچوں کی سوچ کرتے رہے انہوں نے قوم کی سوچ نہیں کی انہوں نے قوم کے بچوں کی سوچ نہیں کی تو مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ کہ آج پاکستان کا نوجوان بچہ اور بچی دونوں آج باشعور ہو چکے ہیں وہ یہ سمجھ چکے ہیں کہ آپ اس ملک کو ٹھیک کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا اور کبھی بھی کبھی بھی بغیر قربانی کے مقصد حاصل نہیں ہوتے یہ آپ یاد رکھیں قربانیاں دینی پڑتی ہیں بار بار دینی پڑتی ہیں بارہاں دینی پڑتی ہیں اگر میں آپ کو اپنا سفر بتاؤں اپنی اس پارٹی میں آج چونکہ ایک کنونشن ہے آپ لوگوں کا تو میں بتانا چاہتا ہوں کچھ باتیں آپ کو تاکہ آپ کو اندازہ ہو اس بات کا کہ یہ سفر کے اندر آپ سب آگے پڑھ سکتے ہیں آج وہ ویڈیو موجود ہے جس ویڈیو میں جب یہ نعرے پہلا پورگرام جو میرا تھا ایورسٹی کے اندر وہ درمیان میں اس میں جو نعرے مار رہا تھا وہ انعام تھا اس لگ انعام بڑا چھوٹا بھی تھا اور بڑا پتہ بھی تھا آج ماشاءاللہ وہ میر ہے آج وہ انعام پشاور کا میر ہے آپ کے ساؤت میں آپ کا جو پریزیڈنٹ تھا ہے اس ایف کا دو ہزار اٹھارہ والے ٹائم میں شاید صدق آج وہ آپ کا امینے ہے دو بار دوسری بار بن رہا ہے امینے اسی طرح آج آپ کا جو ہائر ایڈوکیشن کا منسٹر ہے وہ آپ کا ایس ایف اور آپ کے یوت ونگ کا آپ کا اپنے اندر کا ایک نوجوان ہے اور اس طرح میں اور مثالیں دوں تو ہر ریجن میں ماشاءاللہ ہم نے کور کیا کچھ رہ گئے اس کی وجہ عمراء خان کا وعدہ تھا کیونکہ عمراء خان ہمارا لیڈر نے اسے وعدہ کر دیا تھا کہ جو پارٹی نہیں چھوڑے گا اس مشکل وقت میں وہ قربانی میں تھی پارلیمنٹیرین نے تو ان کو لوٹکٹ بل گیا انشاءاللہ نزیاتی لوگوں کو ملا اور یہی وجہ ہے کہ سارے لوگ پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں خان صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں آپ سب ایک دفعہ یہ سوچ رہے کہ آپ کو کوئی نہیں ہرا سکتا تو عمراء خان جو کہتا ہے کہ آپ کو ہار بھی نہیں ہرا سکتی میں آپ کو یقین سے کہتا ہوں کہ ہار آپ کو نہیں ہرا سکتی سوچ رہا ہے زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے زندہ ہے مہدیس کے دلبہ زندہ ہے مرشد کے دلبہ میں نے جب طریقہ انصاف جائن کی تو طریقہ انصاف میں آپ سب چونکہ کچھ پرانے بھی ہیں یہاں پر لیکن چھوٹے ہوں گے لیکن چونکہ سیاسی شعور رکھتے ہیں تو آپ سب کو پتہ ہے اس بات کا کہ اس پارٹی میں پہلے کیا ہوتا ہے ہماری پارٹی میں قصول تھا کہ کوئی بھی نہ آتا تھا اس کی پیچھے پڑھ جاتے تھے چھوڑتے ہی نہیں تھے کسی کو خان کوئی بڑا مسئلہ آتا تھا تو جب میں نے طریقہ انصاف جائن کی تو مجھے میں ڈی خان میں پیدا ہوا ہوں ڈی خان سلے کی میری پیدائش ہے تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ کو ہم ٹانک کا صدر بنا رہے ہیں اسے پٹی آئی میں بھی ہوتا بھی نہیں تھا صدر صدر پڑے کام ہوتے تھے تو میں نے کہا یار میں تو ٹانک میں تو نہیں میرا دادا پردادا کھردادا میرا تو ٹانک سے نہیں کوئی واسطہ رہا ہے اور میں تو ڈی خان کا رہنے والا ہوں تو نہیں نہیں انہوں نے کہا یہاں پہ جگہ نہیں ہے تو آپ کو ٹانک کا بنائیں گے چلو میں نے کہا پھر ہوتا ہی بد ہو یار مجھے ہوتے کی ضرورت نہیں ہے میں ایسے گزارہ کر لوں گا لیکن اللہ نے مجھے بنا دیا زبرسی بنا دیا میں ٹانگ گیا ٹانگ میں میں نے کام شروع کیا تھوڑا بہت بہت کم لوگ تھے ٹی خان میں بڑے کم لوگ تھے ٹانگ میں بھی کم لوگ تھے نوچوان ہی تھے بس اور تو ترین کے ساتھ میں کوئی بھی نہیں تھا یہ دوہ در ساتھ کی بات ہے آپ سب کو پتا ہے اس کا کون تھا ترین کے انساف اور یہ سفر میں نے شروع کیا پھر پارٹی کا پہلا الیکشن آیا تو میں نے ریجن پہ الیکشن لڑا اور الحمدللہ میں نے بھاری ایک سریعہ سے وہ الیکشن چیتا پھر میں ریجن کے بعد مجھے پہلا ٹکٹ ملا دوہزار تینہ کا وہ مجھے یود کوٹے میں ملا میری عمر تھی اسا چونتی سال تو یود کوٹے میں مجھے ٹکٹ دیا مجھے ابھی بھی یاد ہے دو لاکھ روپے بھی دیئے تھے پارٹی نے مجھے اچھے واقع تھے پارٹی ہیں تو دو لاکھ روپے بھی مجھے ملے اور میں یوں کی ٹکٹ پہ آیا پھر اس کے بعد میں دوبارہ ایم ایڈے کا الیکشن لڑا مجھے کئی لوگوں نے کہا انہوں نے کہا تم ایم پی ای پی لڑو ملانا فضل عمان یہ خلاف مت لڑو ملانا فضل عمان تو تم نہیں چیس سکتے میں نے سب کو کہا کہ اگر میں ملانا فضل عمان کو ہرا ہوں تو لوگ کہیں گے کہ واقعی کوئی کام کیا ہے اس کے بھائی کو تمہیں ہرا چکا تھا میرا میں تو یہ ایک اور سی بات سمجھا رہا ہوں آپ کو آپ کے اندر ویل پاور جب آپ کے اندر ویل پاور ہوگی کہ آپ یہ کر سکتے ہیں تو اللہ بھی آپ کی مدد کرے گا اور آپ جب کسی کو بات کریں گے کسی کو اپنی بات پر یقین بھی لائیں گے تو آپ کی ویل پاور کی وجہ سے وہ آپ کی بات کو تصریم کر کے آپ کا ساتھ دے گا میں نے ملانا فضل عمان کی زمانہ ثبت کر دی دوہزر اٹھانہ میں اس کے بعد آپ کے سامنے ہی میرا سفر ہے آج میں جو کچھ بھی ہوں وہ آپ کے لیے ایک مثال ہوں کہ اس پارٹی میں وہ شخص جس کو کوئی عوضہ نہیں دیا گیا ایک ورکر سے میں نے اس پارٹی میں سٹارٹ لیا آج میں اس پارٹی کا صوبے کا صدر بھی ہوں اور اس صوبے کا وزیالہ بھی ہوں یہ آپ لوگوں کے لیے ایک پشل رہا ہے کہ ایک ورکر اس پارٹی کو پارٹی کے حوالے سے بھی اور صوبے میں پارلیمان کے حوالے سے بھی لیڈ کر رہا ہے آپ میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے یہ تیری کی انصاف ہے یہ عمران خان کا فیشن ہے یہ وہ سوچ ہے کہ جو عمران خان نے کہی تھی اور اس کو صرف بولا نہیں ثابت کیا مجھے پورا یقین ہے کہ انشاءاللہ آپ لوگ آپ لوگ عمران خان کے نظریے کے مطابق عمران خان کا جو خواب ہے جو اپنی ذات کے لیے ہے اس کا یہ خواب اس قوم کے لیے ہے آپ لوگ اس خواب کو پورا کرو گے انشاءاللہ آپ کے بغیر یہ نہیں ہو سکتا انشاءاللہ اس خواب کو آپ نے پورا کرنا ہے ہم آپ کے ساتھ ہیں انشاءاللہ آپ کے ساتھ رہیں گے اور جیسے عمران خان کا حکم جس طرح کہاتا ہے اس پہ ہم منوان ہر طرح سے تن مندھن سے اپنا پورا زور لگائیں گے انشاءاللہ اب اب ہمارا کر سوابی میں جلسہ ہے سوابی کے جلسے کے حوالے سے مجھے انشاءاللہ صاحب نے کہا کہ ہم نے قراردار پیش کرنی ہے ایک قراردار میں پیش کروں گا آپ سب کو ایک قراردار پیش کروں گا ساری عوام کو جو وہاں پہ ہے اور جو وہاں پہ نہیں بھی ہے وہ قراردار کیا ہے وہ تو قراردار کو آ جائے گی لیکن وہ قراردار ایک مقصد ہے وہ قراردار ایک لاعمل ہے وہ قراردار ایک مستقبل ہے اور جو بات ہوئی ہے کہ ہم نے سر پر کفن باندھ کر اس کے بعد جو بھی ڈیٹ ایناس ہوگی جانا ہے تو سب نے سفید چاندر ساتھ رکھنی ہے سب نے تیار ہو کے آنا ہے سب نے یہ فیصلہ کر کے آنا ہے کہ موت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن ہم موت سے ڈریں گے نہیں موت کو چیلنج کریں گے اور وہ ایک اگریدی میں کہتے ہیں نا کہ زندگی اور دنیا سے یہ مت کہو کہ میں کیوں مظلوم نہ بنو آس لائف ٹرائم ہی زندگی سے کہو کہ مجھے آزماؤ مجھے آزماؤ کر دیکھو تو زندگی بھی آپ کو پھر جب آزمائے گی اور جب موت بھی آپ بھی قریب آئے گی تو ایک دور تھر تھر آئے گی اللی تیرہ ایک اشارہ حاضر حاضر لہو ہمارا اللی تیرہ ایک اشارہ حاضر حاضر لہو ہمارا اگر 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 ہماری قربانی سے ہماری قوم ہمارے بھائی ہمارے بھینے ہمارے بچے ہمارے بذر اگر ہماری قربانی سے ان کو آزادی ملتی ہے تو میرے خیال میں یہ وہ قربانی ہے جو ہمارے ابواجداد پہلے دے چکے ہیں ہمارے لیے ہم کوئی نائی چیز نہیں کر رہے ہمیں آگے بڑھنا ہے ہر حق تک بڑھنا ہے میں پیغام دے رہا ہوں آج آپ لو جوانوں کی موجودگی میں اس نظام کو جو نظام اس وقت اپنے آپ کو فیرون کی طرح تکبور کے اندر فیرون کی طرح سمتاقتور سمجھ رہا ہے میرا آپ کو یہ پیغام ہے میرا آپ کو یہ پیغام ہے کہ ہم آج دی کرتے ہیں ہم آج دی کیوں کرتے ہیں کیونکہ ہمارا جو خالق اور مالک ہے اللہ تعالیٰ اس کے 99 ناموں میں ایک نام کا جو نہیں ہے وہ آج دی ہے کیونکہ وہ تو خالق اور مالک ہے اور سب سے زیادہ پسند کیا ہے اس کو آج دی اور سب سے زیادہ پسند کیا ہے اس کو تکبور ہم آج دی کرتے ہیں لیکن ہماری آج دی کو ہماری قبضوری مت سمجھو ہماری آئی وی کو ہماری کب دوری ما سمجھو اگر ہم پورا من ہیں تو اپنے لیڈری برخان کیوں جیسے ہیں اگر ہم پورا من ہیں تو ہمارے سامنے جو لوگ لائے جاتے ہیں وہ اس قوم کے بچے ہیں وہ مجبور ہیں وہ سرکاری ملازم ہیں اگر تمہارے اندر جلت ہے جتے بھی اپائڈی ایپی ڈی ایم کی لاؤ اپنے بچے لاؤ اپنے ورکر لاؤ اپنے پارلیمنٹیرین تمہارے ورکروں کو ہم نے دھیرنا کر لیا تو اپنے بہت سو پہتر ہی ہوئے ہوں گے ہم لوگ ہمارے سامنے ہم لوگ ہمارے سامنے ہم لوگ ہمارے سامنے ہماری قوم کے وہ بچے جو یا فوج میں ہیں یا ریجر میں ہیں یا پولیس میں ان کو لے آتے ہو ان کی مجبوری ہے ان کی ایک ڈیوٹی ہے آو سیاسی جنگ ہے تم سمجھتے ہو کہ تم فانگ فوڈی سیوان پہ نہیں آئے تم نے مینیچوری نہیں کیا جگہ بتاؤ پنجاب میں بتاؤ سید میں بتاؤ بلوچسان میں بتاؤ اے جے کے میں بتاؤ گلے بلوچسان میں بتاؤ پخترخواہ میں بتاؤ جگہ بتاؤ سارے خود سامنے آؤ اپنے ورکر لاؤ اپنے بچے لاؤ ہم آئیں گے اپنے ورکر لائیں گے خود آئیں گے اپنے بچے لائیں گے اپنے بھائی لائیں گے اور پھر دیکھو وہ ایک آئے کے پرنچہ ایک چل رہا ہے کہ ہم اللہ کی لائیں میں کھڑے ہیں لائیں میں تو کیا تو تو اس خاتے میں بھی نہیں ہے مقابلہ تو کیا تو تو اس خاتے میں بھی نہیں ہے کہ تو سامنے آسکے تو بات کرسکے تو مقابلہ کرسکے اب میں یہاں سے ایک پیغام دے رہا ہوں میں پیغام دے رہا ہوں تمام ان بھائیوں کو تمام ان بھائیوں کو یہ نوکری کے لیے رفت جنے والے اللہ کی ذات ہے ٹھیک ہے اس ملک میں بہت مہنگائی بھی ہے نکری بغیر بہت زیادہ مشکل ہے لیکن میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ ایسی نکری ایسی طرحہ جس پہ آپ مجبور ہو کر نحتے لوگوں پر ظلم کرتے ہیں جانتے ہوئے کہ اپنا حلف جواب نے لیے اس کو توڑ کے آپ لوگوں کی اوپر غیر کارونی طور پر اقدامات کرتے ہیں یہ آپ کو اُس جہان بھی جواب دینا ہے ایک یہ جہان ہے ایک وہ جہان ہے اُس جہان بھی جواب دینا ہے تو اس لیے بہتر ہے کہ سیاسی تحریکوں کو سیاسی جگہوں کو سیاسی تحریک اور سیاسی جگرینے دو اگر بات چلی گئی انقلاب پہ اگر بات چلی گئی انقلاب پہ اور بات چلی گئی خود خرابے پہ تو پھر ہمارے ابعاء داد اور ہماری تاریخ ہے ہم نے یہاں سے انگریز کو بھی بگایا ہے سکھ کو بھی بگایا ہے ہندو کو بھی بگایا ہے اپنی ازادی کے لیے ہمارا کسی مذہب کے ساتھ کوئی ہمارا مخالفت نہیں ہے ہمارے اسلام نے کہا کہ سمام مذائب ہمارے لئے قابل اعترام ہیں لیکن ہماری سرزمین پہ جب بھی کسی نے حملہ کیا ہماری آزادی پہ جب بھی کسی نے حملہ کیا تو پختونوں کا پختون خواہ کا یہ تاریخ و رواج ہے کہ ایسے بھگاتے ہیں کہ دوبارہ ان کی نسلیں بھی جاؤسر پانے کے سوچتی ہیں تو سوچتی ہیں مشرع شہر اکوا 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 انشاءاللہ کل صحبی میں جلسہ ہوگا اس کے بعد آئے کل اعمل بنے گا آپ تو ویسے ہی سب تیار ہیں ماشاءاللہ ہر وقت ہر وقت دسترہ عمران خان کا آپ نے اور لوگوں کو بھی انشاءاللہ بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار بے شمار علی بائی علی بائی علی بائی آپ نے اس اگلے جو فائنل کال ہے جو ہمارا آخری فائنل کال کا جو ہمارا ابھی ڈیٹ آئے گی آپ نے جس طرح پہلے کچھ لوگوں نے یہاں پہ بولا آپ نے لوگوں کو اکٹھا کرنا ہے مشرع اللہ اپنی پوری تیاری کرنی ہے لوگوں کو شعور دینا ہے لوگوں کے اندر وہ جذبہ پیدا کرنا ہے ویریس کرنی ہے اور انشاءاللہ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ منظر اس کے لئے قریب ہے کہ ہمیں قرآن پاک میں بتایا گیا ہے امر بالمعروف حق اور سج کے ساتھ جو کھڑا ہوگا جیت اس کی ہوگی اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ ہم حق اور سج کے ساتھ کھڑے ہیں اور انشاءاللہ جیت ہماری ہوگی جیت آپ کی ہوگی جیت عمران خان کی ہوگی اس ایسام کے خلاف ہوگی اور آپ کے ذریعے ہوگی انشاءاللہ اور ہم یہ جب تک یہ حقیقی احزادی حاصل نہیں کرتے ہم لڑتے رہیں گے ہم مرتے رہیں گے ہم مقابلہ کرتے رہیں گے اب لگاؤ نالا بتاؤ سب کو سب کا جگری سب کا یار تیری رو پر آن سوچا سب کا جگری سب کا یار تیری رو پر آن سوچا امران تیرے جانی سار بے شمار بے شمار کھلے ہو جاؤ امران تیرے جانی سار بے شمار بے شمار امران تیرے جانی سار بے شمار بے شمار امران تیرے جانی سار بے شمار بے شمار امران تیرے جانی سار پیشمار پیشمار آیفر زندابات یو ترکیز زندابات درکیز زندابات آفر زندابات پاکستان زندابات امران خان پایم دابات